اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرانیکس یوٹیوب چینلل دوستوں اکثر جو بے لائن کا پانی بہت تھوڑی دیر کیلئے دیا جاتا ہے اور ہر بندے کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ ہم تھوڑے سے ٹیم میں زیادہ زیادہ پانی شٹوک کر لیں ہماری موٹر کا پریشر زیادہ سے زیادہ ہو جائے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں دوستوں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لائن کا پانی اسی وقت چھوڑا جاتا ہے جب بجلی نہیں ہوتی لوڈ شیڈنگ کے دوران لائن کا پانی آتا ہے تو اکثر لوگوں نے جو ہے اپنے گھر میں ڈی سی وارٹر پم لگایا ہوا ہے اور ڈی سی وارٹر پم کا سپیڈ جو ہے ای سی وارٹر پم سے کم ہوتا ہے میں جو آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس طریقہ پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے ڈی سی وارٹر پم کی وارٹر پریشر کو ای سی موٹر سے بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو چلیے دوستوں بینہ دیر کے کام شٹارٹ کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے ہم اسی حالت میں یعنی اس کی جینئر سپیڈ کو چیک کریں گے اس کے بعد میں ایک ٹرک کے ذریعے اس کی سپیڈ کو بڑھاؤں گا اور اس کی سپیڈ کو بڑھانے کے بعد اس کے پریشر کو ہم چیک کریں گے دوستوں ہم نے اس موٹر کو آن کر دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پریشر کو آپ چیک کریں اور یہاں پہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس طرح تو میرے خیال میں آپ کو بالکل صحیح طرح سمجھ میں نہیں آئے گا میں آپ کو ایک سمجھانے کے حساب سے بتا رہا ہوں یہ جو بیچ میں والا جو آپ راڈ دیکھ رہے ہیں آگے پیشے ہو رہا ہے اس راڈ کی سپیڈ کو آپ دیکھ لیں آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گا تو ہم نے اسے نورمل حالت میں چلا کے چیک کر لیا ہے اب ہم اسے بند کریں گے اور اس کی سپیڈ کو بڑھائیں گے دوستو موٹر کی سپیڈ بڑھانے کے دو طریقے کار ہیں یا تو آپ نے اس پولی کو بڑھا کر دینا ہے جیسا کہ آپ پولی دیکھ رہے ہیں یہ موٹر کی پولی ہے یا تو آپ نے موٹر کی پولی کو بڑھا کر دینا ہے یا پھر یہ والی جو بیل پولی ہے اسے چھوٹا کر دینا ہے دونوں میں سے کوئی بھی ایک کام آپ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی موٹر کا جو رپیم ہے اس میں کافی فرق پڑ جائے گا یا پھر اگر آپ کے پاس بیرنگ والا پمپ نہیں ہے پرانے موڈل کا بوش والا پمپ ہے اس صورت میں آپ موٹر کی پولی کو چینج کر کے موٹر کی پولی کو بڑھا کر کے آپ اس کے وارٹر پریشر کو بڑھا سکتے ہیں تو میں آپ کو پہلے بیل پولی کو چینج کر کے دکھاتا ہوں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس طرح سے اس کے بیل کو اتارنا ہوگا بیل کو اتارنے کے بعد یہاں پہ ایک بولڈ لگا ہوا ہے پولی کے ساتھ اس بولڈ کو ہمیں کھول لینا ہے ہم نے پولی کے بولڈ کو کھول دیا ہے ہم اس طرح سے اسے نکال لیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ اس کی اپنی پولی تھی جو کہ تقریباً دس انچ کی ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک واشنگ مشین کا بیل پولی لیا ہے یہ عام طور پہ واشنگ مشین میں لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ سات انچ ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کا ڈائیا بہت زیادہ بڑا ہے تو اسی حساب سے یہ جب اس پولی کو لگا کے ہم موٹر کو چلا رہے تھے تو اس کی سپیڈ اسی حساب سے تھی یعنی تھوڑی کم تھی اب ہم اس کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے اس پولی کو چھوٹا کر رہے ہیں جو اس کا گھومنے کا چکر ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور اس کی سپیڈ جو ہے آٹومیٹکلی پڑھ جائے گی تو ہم اسے اس طرح سے آسانی سے لگا دیں گے جتنے بھی آدھی کے بیرنگ والے پمپ ہیں اس میں واشنگ مشین کا سات انچ کا بیل پولی آسانی سے لگ جاتا ہے یہ پولی کی قیمت صرف ستر روپے ہے تو اسے ہمیں اس طرح سے لگا دینا ہے دوستو ہم نے پولی کو چینج کیا ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیلٹ ہے وہ کافی لوز ہو گیا ہے تو ہم دوسرا بیلٹ کو یہاں پہ لگائیں گے یہ ہم نے اسے دو نمبر چھوٹا بیلٹ لیا ہے اور اسے ہم اس طرح سے لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ ابھی بھی لوز ہے تو یہاں سے بھی ہم اسے ٹائٹ کر سکتے ہیں دوستو ہم نے اس کے بیلٹ پولی کو چینج کر دیا ہے اور اب ہم اسے دوبارہ چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں موٹر کی سپیڈ جو ہے اچھی خاصی زیادہ ہو گئی ہے اور اس جگہ کو آپ دیکھیں پہلے کی نزبت یہ راڑ جو ہے آپ کو بہت جلدی جلدی آگر پیشے ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہوگی اور پانی کا پریشر آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا ابھی میں دوبارہ سے آپ کو دیکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا پریشر بھی ہمیں یہاں پہ کافی تیز نظر آ رہا ہے اور اس کی سپیڈ مزید اور بڑھ سکتی ہے یہاں پہ دیکھیں بیل پھر لوز ہو چکا ہے تو اس بیل کو پہلے ہم ٹائٹ کرتے ہیں اس کی بیل کو ہم ٹائٹ کریں گے ابھی دیکھیں بیل بلکل لوز حالت میں چل رہی پھر بھی ہمیں اتنا زیادہ سپیڈ اس موٹر میں نظر آ رہا ہے اگر ہم اس میں ایک نمبر چھوٹا بیل لگا دیتے ہیں تو مزید اس میں سپیڈ اور بڑھ جائے گی دوستو بیل کافی زیادہ بڑھا تھا اس ویے سے ہمیں یہاں پہ کافی زیادہ لوز نظر آ رہا تھا تو ہم نے اس بیل کو چینج کر دیا ہے 29 نمبر کا بیل اس میں لگا دیا ہے تو اب ہم دوبارہ سے اسے چلا کے چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو اس جگہ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ بیچ میں جو راٹ چل رہی ہے اس کا سپیڈ پہلے کی نظر کافی بڑھ چکا ہے اور آپ پانی کا پریشر بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ موٹر آدھی کی ہے لیکن اس وقت اس کا پانی کا پریشر ایک کے برابر ہے یعنی اس کا پریشر جو ہے وہ ڈبل ہو چکا ہے تو یہ ہم نے ایک ٹرک کو آزمائیا ہے اگر ہم اس کی موٹر کی پولی کو بھی بڑھا کر دیتے ہیں تو اس صورت میں اس کا موٹر کا پریشر اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اس ٹرک کو کام ملاتے ہوئے اگر آپ موٹر کی ایرپی ایم کو بڑھاتے ہیں موٹر کی سپیڈ کو تیز کرتے ہیں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے ذریعے آپ نے پانی چھت کی ٹینکی پر نہیں بھرنا ہے صرف نیچے والی ٹینکی کو بھرنے کے لیے اس ٹرک کو آپ نے کام ملاتے ہیں اگر آپ اس ٹرک کے ذریعے موٹر کی سپیڈ کو بڑھا گئے چھت والی ٹینکی کو بھریں گے تو اس صورت میں موٹر کا بیرنگ وغیرہ بھی ٹوٹ سکتے ہیں موٹر کے وال وغیرہ بھی ٹوٹ جائیں گے تو آپ نے یہ بھی خیال کرنا ہے بہت زیادہ سپیڈ نہیں بڑھانا ہے اور سپیڈ بڑھانے کے صورت میں آپ نے صرف نیچے والی ٹینکی میں پانی بھرنا ہے پانی کو آپ نے سٹوک کر لینا ہے کہ جب بجلی آجا پھر آپ بجلی والی موٹر کے ذریعے پانی کو اوپر چڑھا لیں اس ٹرک کے ذریعے آپ کم مقت میں زیادہ پانی اپنے نیچے والی ٹینک میں بھر سکتے ہیں اب میں موٹر کے پولی کو بھی چینج کر کے اس کی سپیڈ کو مزید بڑھانے والا ہوں دوستوں ہم نے موٹر کی اوپر والی پولی کو بھی چینج کر دیا ہے اور نیچے والی پولی تو ہم نے آل لیڈی پہلے ہی سے چینج کر دیا تھا اب ہم اسے چلا کے اس کی سپیڈ کو چیک کرتے ہیں دوستوں کیمرے کی آنکھ سے آپ کو صحیح طرح سے ہو سکتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہو لیکن دوستوں اس وقت جو اس کی سپیڈ جو ہے وہ پہلے کی نزبت ڈیڑھ گناہ بڑھ چکی ہے آپ یہاں سے پانی کا پریشر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ اس کا پریشر ہو چکا ہے عام طور پر آدھی کا پمکہ اتنا پریشر نہیں ہوتا ہے لیکن صرف ہم نے اس ٹرک کو کام میں لاتے ہوئے اس کی سپیڈ کو بڑھایا ہے اور اس وجہ سے اس کا پریشر ہمیں کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو اس بوکی والے راڈ کے ذریعے پتا چل رہا ہوگا کہ اس پرم کا جو پریشر ہے وہ پہلے کی نزبت کتنی حد تک بڑھ چکی ہے سو فائنلی دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا عورت میں پیاروں کا بہت سا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں